اسلام آباد کے سیل کیے گئے علاقوں سے کورونا کا خاتمہ بارہ کہو کو مکمل جبکہ شہزاد ٹاؤن کو جزدی طور پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے دلائی انکتامیہ کے مطابق کورونا کے مریض سامنے آنے پر دونوں علاقے سیل کیے گئے تھے جنہیں اب ڈی سیل کیا گیا ہے بارہ کہو میں وائرس سے متاثرہ گلیاں اور مساجد بھی کھول دی گئی ہیں اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق شہزاد ٹاؤن کی گلی نمبر چھے کورٹ ہتیال میں بلال مسجد اور مکہی مسجد کے علاقے میں بدستور لاک ڈاؤن برقرار ہے جبکہ دی سیل کیے گئے علاقوں میں دفعہ ایک سو چو چواریس پر عمل درامت بھی جاری رہے گا انتظامیہ کے مطابق علاقے میں موجود پانچ غیر ملکیوں کو تبلیغی جماعت کے حددداروں کے سپورت کر دیا گیا ہے اور دست افراد کو دپال پور جانے کی اجازت دے دی گئی ہے جلے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دونوں علاقوں کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ محکمہ صحت کی مشاورت سے کیا گیا ہے جبکہ بھاراک اوہو اور شہزار ٹاؤن میں جرسیم کچھ سپری بھی کیا گیا ہے بھاراک اوہو اور شہزار ٹاؤن کو محکمہ صحت کی کلیرنز کے بعد کھولنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم چند مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ رپورٹ آنے باقی تھی جس کے باعث ان علاقوں کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ موقر کر دیا گیا موسیقی